آپ سے کہ اپنے مواعظِ حسنہ سے اس محفل کو برکت بخشیں سید مدفر ہوتا ہے انشاء ساتھ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لنہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقبتا من لسانی افقہ وقولی الحمدللہ الحمدللہ المبدئی المعید الغنی الحمید ذلف الواسع والعقاب الشدید والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والاخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدا ودن الحق والسلام اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ لَظِيمُ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 غرفا من البحر او رشفا من الدیمی فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌ فَيُعِيبُ أَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِي فَانْصُبْ إِلَى آزَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ فَانْصُبْ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عَظَمِي اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و صنع نبی کریم صاحب سبتہ کریم باعث تخلیق ارد و سماء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسان انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد اور مبارک اور پاکیزہ کلمات میں آقا علیہ السلام کی نات کو خوش الہانی سے سماد کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ علیہ شریف کے لیے ہے میں اہل خانہ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ اس بابرکت محفل میں ان بزرگوں کی وساطت سے ذکر مناطب کا شرف حاصل ہو رہا ہے جید علماء اکرام موجود ہیں فضلت الشیخ حضرت قبلہ عمد الدین صاحب حفظہ اللہ اور دیگر جید علماء اکرام یہاں پہ تشریف فرمائے جن کے مبارک چہروں کی ظاہرت سے آپ مستفیض ہو رہے ہیں وقت مختصر ہے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں ارس کرنا چاہ رہا ہوں ورنہ حضرت نے جو تمہیدی گفتگو فرمائی وہ خود ایک بڑی پاکیزہ اور ایک مدلل تقریر تھی ہمیں بیدار کرنے کے لیے حضرت اکرامی ملاش شریف کا یہ مہینہ اپنی جگہ پر اس اہمیت کا مہینہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جلوگری اور آپ کی ولادت اور آپ کی پیدائش اس مبارک مہینے کے اندر ہوئی ہے اہل السلام اہل محبت اہل ایمان یوں تو سال کے گیارہ مہینے میں اپنا وقت حضور علیہ السلام کے تعریف میں توصیف میں ذکر میں اور آپ کی عطا کردہ شریعت اور تعلیم کی تعمیل کے اندر بسر کرتے ہیں لیکن خاص طور پر جب وہ مہینہ آ جاتا ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو اس کی تجدید کے لیے اس کی احیاء کے لیے اور اس کو مزید شولہ ذن کرنے کے لیے اس کی تازگی کے لیے اس مہینے کے اندر کسرت کے ساتھ ذکر مناقب کی محافظ ہوتی ہے اور آقا علیہ السلام کی عظمت و شان جو اللہ رب العالمین جل و علا نے خود اپنے پاکیزہ کلام میں ذکر فرمائی ہے اور احادیث کے اندر صحبہ اکرام رضوان اللہ علیہ السلام کا جو عمل مبارک موجود ہے اس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اپنے نظریے کو اپنے عقیدے کو اپنی طبیعت کو اس طرف مائل کرتے ہیں جس طرف مائل کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی واسطے سے ذکر فرمایا بلکل شخصیت کی محبت اس وقت دل میں ہمارے آ سکتی ہے کہ جب وہ ان کے کمالات کو جانے اور ان کی عظمتوں کو جانے جس شخصیت کے کمالات اور عظمت سے اگر بندہ غافل ہو اسے پتا ہی نہ ہو تو محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے شریعت متحرہ نے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کو فرض قرار دیا بلکہ جملہ عبادت ہماری روزہ نماز جتنی عبادتیں یہاں تک کلمہ خود وہ حضور علیہ السلام کی محبت کے تعلق سے جڑا ہوا ہے اگر نماز روزہ زکاة حج یہ تمام عبادتیں اپنی جگہ پر مکمل ہو اور اس کا تعلق حضور کے احترام کے جذبے کے ساتھ ہمارے باطن کے اندر حضور علیہ السلام کے لئے احترام کا جذبہ محبت کا جذبہ عقیدت کا جذبہ جس کے سینے کے اندر اگر وہ اجادر نہیں ہوا تو یہ نمازیں اس کی اللہ کی بارگاہ میں مخبول نہیں جس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جسم کی قدر جب تک رہتی ہے کہ جب اس کے اندر روح موجود ہو روح نکننے کے بعد پھر اس سے ایک قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے میں مکمل اس کی تفصیلات کے حوالے سے نہیں صرف ایک گوشش ایس کر رہا ہوں تو اسی طرح عبادات مثل جسم کے ہیں اور اس کی روح اور اس کا کمال جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے تو میرے دوست و بزرگو نوجوانوں اس بات کو جارا سمات کر لیجئے کہ محبت کس وقت پیدا ہو سکتی ہے محبت تو نتیجہ ہے محبت نتیجہ ہے ریزلٹ ہے کس چیز کا کہ جب عقیدت دل میں گھر کر جاتی ہے جب عقیدت دل میں آ جائے اخترام دل میں آ جائے تو جو چیز عقیدت اور اخترام کو ظاہر کرتی ہے دل کی نرمی دل کا اس جانب نرم ہو جانا جب ان کا خیال آ جائے تو جسم سمٹا جائے جب ان کا خیال آ جائے تو ان کو ذکر کرنے کے لئے زبان اچھے اور پاکیزہ الفاظوں کا چناؤ کرے تو یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے کہ جب احترام دل کے اندر آتا ہے اب آپ دیکھئے والدین کے ہاتھ چومنا یا والدہ صاحبہ کے ہاتھ چومنا اور ان کے لئے عقیدت کا ہر کام کرنا ہماری تمیتیں اس سے تنفر نہیں کرتی بیزار نہیں ہوتی کیوں؟ کیونکہ ہم نے والدین کا عدب اتنا سن رکھا ہے ہم نے ان کے مقام کو اس قدر جان رکھا ہے تو اب جو کام بھی ان کی شان میں کیا جائے تو اس پر کوئی فتوہ نہیں دیا جاتا میں سفر کے اندر تھا اور ہمارے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک مولانا بھی تشریف فرما تھے تو اس بچے نے اپنے والٹ کو نکالا اپنے پرس کو نکال کر اس میں سے ایک کاغذ اس نے نکالا اور اس کو چوم کر دوبارہ اس نے رکھ دیا تو قریب میں بیٹھے ہوئے مولانا نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ نے یہ کیا کیا اس نے کہا جی زندگی میں میرا پہلا سفر ہے اور میں اپنے گھر سے نکلا ہوں تو رات میں نے اپنے والدہ کا نام بڑی عقیدت سے لکھا تھا اور بڑی خوشخطی سے لکھا تھا میں نے خوشخطی سے لکھا تھا اور آج میں نے اس کو رکھا ہوا ہے سفر میں مجھے والدہ کی یاد آگئی تو میں نے اس نام کو چوم لیا تو جب انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ چوم رہا ہے تو اس وقت ان کی طبیعت میں بیچے نہیں تھی لیکن جب یہ سنا کہ ماں کے نام کو چوم رہا ہے تو انہوں نے شاباشی دی تو میں نے کہا کہ دیکھیں ایک تو بات یہ کہ اس نے ماں کے نام کو چوما کیوں اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس کو شاباشی کیوں دی اس کی پذیرائی کیوں کی اس نے اپنے ماں کے نام کو اس لیے چوما کہ اس کی ماں کا مرتبہ مقام جو ہے ماں کا مرتبہ وہ اس کو بتایا گیا اب جو مرتبہ اور مقام ماں کا اس نے جان لیا تو اس کو نام چومنے کے اندر کوئی دقت نہیں ہوں بلکہ وہ عدب کا ایک پہلو تھا اور آپ نے اس کی پذیرائی کی تو میں نے کہا اگر حضور کا مرتبہ اور مقام بتا دیا جاتا تو حضور کے نام مبارک پر چومنے پر بھی کوئی بیچینی اور تشکیق نہیں ہوتی ہے لہٰذا ضرورت اس عمر کیا ہے کہ ذکر کو چھپایا نہ جائے ذکر کو عام کیا جائے اور یہ منعقب کی محفلیں منعقب کی جائیں اس میں سوالوں کی برمار کر دینا اس میں شک و شبات کی برمار کر دینا کہ یہ کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا 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 تو یہ تمام چیزیں گویا کہ اشارہ کرتی ہیں کہ ذکر سے آپ کو بیزاری ہو گئی ہے اب اگر حضور علیہ السلام کے لئے تنقیدی پہلو اس اعتبار سے لے جائے کہ ملاد کا کیا ثبوت ہے یہ کیوں کرتے ہیں یہ ذکر کیوں کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جناب جن کا نام نام اس میں گرامی کلمے کے اندر ہے اور جن کا نام نام اس میں گرامی لینے کا حکم اللہ رب العالمین نے کیا بلکہ اللہ نے خود آپ کو عظیم شان عطا فرما کر آپ کا ذکر کیا تو جس کا دل واقعی میں عقیدت کے قریب ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کون بول رہا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے اب قرآن کریم کی آیات یہ مجلسیں کون سی ہوتی ہیں یہ ذکر مناقب کے محفل ہیں سکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو ذکر کرنے کے محفل ہیں یعنی ہمارے ذہن حضور علیہ السلام کی عظمتوں سے واقف ہو جائیں سکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام سے واقف ہو جائیں کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور شریح محبت کے تقاضے کو جانے جب ہمارے سامنے حضور علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام بزرگی جو قرآن نے ذکر کی ہے جب اس نشست کے اندر ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے تو خود ہمارے ذہنوں کے اندر اور ہمارے دلوں کے پر حضور علیہ السلام کی وجہت اور بزرگی کا غلبہ ہوتا ہے وہی ایمان ہے اور وہی آساس دین ہے تو یہ محفلہ رکھی اس لیے جاتی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات کو پڑھا جائے کیونکہ قرآن میں صرف نمازوں کا ذکر نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی فضائل کا بھی ذکر ہے سرگار کے مرتبہ اور مقام کا بھی ذکر ہے تو لہذا جس مجلس اور جس محفل کے اندر نماز اور روزہ زکاة کو سیکھنے کے لیے ان آیات کو پڑھا جائے اس کو ہم درس فقہ کہتے ہیں اور جس مجلس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی شان سے متعلق جو فرامین موجود ہیں اس کو ذکر کیا جائے تو اس محفل کو محفل ملاد کہتے ہیں تو لہذا تاکہ قرآن کے ان دونوں پہلو کے اوپر مکمل طور پر عمل ہو جائے اب دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی شان مبارکہ کو اللہ حب العالمین نے آپ کو کیسے اعجاز اور اعزاز سے نوازا اور کیسا آپ کا ذکر کیا ہر مسلمان جانتا ہے کہ آپ کے بارے میں ارشاد ہوا اے حبیب ہم نے آپ کو کائنات کے رحمت بنا کر بھیجا کہیں پر ارشاد فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو خود بلند کر دیا ہے کہیں پر ارشاد فرما اے حبیب ہم نے دارین کی ہر خیر و خیرات ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہیں پر اللہ حب العالمین جل وعلا نے آپ کی بدن مبارک آپ کی عمر مبارک آپ کے چہرے مبارک یہاں تک کہ کسی خاک پر آپ کا قدم لگ جائے تو رب کریم اس خاک کو بھی یاد فرماتا ہے اور فرماتا محبوب ہمیں اس مٹی کی بھی قسم ہے جو آپ کے پاؤں پر لگ رہی ہے علیہ السلام کی عظمتوں کے حوالے سے ذکر فرمائیں ایک دوست مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے یہ جو آیات کا مختلف آپ نے اشارہ دیا ہے یہ اپنی جگہ پر بلکل موضوع اور مناسب ہے کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ یقینا اللہ حب العالمین جل وعلا نے نبی پاک کو یہ شانی عطا فرمائی اب دیکھیں کبھی کبھی انداز میں ہم بعض تعصب میں یہ کسی فرد واحد کے اختلاف کے اندر ہم اتنے کمزور ہو جاتے ہیں یہ شانIDE اللہ نے دیا اور بیان بھی اللہ نے کی ہے صرف اس بات پر کرنی نہ کٹی جائے صرف اس بات پر اتفاق نہ کیا جائے اور اس پر صرف اپنا حق ادا کر دینا کہ ہم نے سارا کام مکمل کر دیا ہے یہاں تک ذہن میں رکھا جائے کہ یہ تو ساری شانیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے میں نے کہا یقینا آپ کو پیدا بھی اللہ نے کیا یہ ساری شانے بھی اللہ نے اتا فرمائی اور بیان بھی اللہ نے فرمائی تاکہ یہ سلسلہ عقیدت اور احترام کی جارت میرے دوستوں بڑے اور انداز کی طرف ہم چلیں تاکہ وہ چیز ہمارے دنوں کے درجگہ پیش کریں اب آپ دیکھئے ملا شریف کی مدالس اور محفل میں کیا ہوتا ہے انہی آیات کا ذکر ہوتا ہے سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان اور مرتبے کا ذکر ہوتا ہے کوئی کہے جی حضور علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ یہ تھی یہ تھی یہ تھی میں نے ان سے کہا کہ تاریخوں کو ایک طرف رکھیں لیکن اس بات کو تو اس تمام کو یقین ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جلوگری اور آپ کی ولادت کا طریق اور آپ کی ولادت اور آپ کی اس دنیا میں مبوس ہونے کی شان ایسی تھی کہ آج تو کوئی شان کے ساتھ آیا نہیں آپ کی ولادت کے وقت جو کرامات اور جو اجائبات کا ذکر ہوا ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا میں نے کہا بولیے ایسا ہے کہ نہیں کہ لگے ہے تو میں نے کہا اب تقاضی یہ کہ اس کو بیان بھی کر دیا میرے دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی مسجد کے قریب ہوئے ہیں اگر کہیں وہ سفر کر کے کسی مسجد کے اندر کوئی بہت بڑے عالم دین آ جائے یا اپنی جگہ پر بہت بڑے علم و فضل کے جو مالک ہے وہ آ جائے تو وہ شخص جو مسجد کا امام ہے وہ باقاعدہ اور بازابتہ طور پر عشاء کی نماز یہ مغرب کی نماز کی بات لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے باقاعدہ کھڑے ہو کر ان کا تعریف کراتا ہے اور کہتا تمہیں پتا ہے کہ جناب یہ ہمارے مسئلک کے کون ہیں تمہیں پتا ہے ان کا علم و فضل کیا ہے تو میں نے کہا جس طرح آپ نے آدھا گھنٹہ لگا کر نماز کے بعد ان کا چرچہ کیا کیا یہ ہوتا کہ ربی الہول شریف کے اندر بھی آپ کسی نماز کے بعد کھڑے ہو کر نبی پاک کا مرتبہ بیان فرما دے اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں کی تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو خامخہ الجہاؤ بنانے کے ضرورت نہیں ہے میں شاید آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ذکر و فکر کے محفل جو ہمارے دلوں کو قریب لا رہی ہے وہ ہمارے چہرے کی نہیں یہ عشق رسول کا جذبہ ہے جو قریب لا رہا ہے امت کو متحد کرنے کے لیے امت کے اندر سے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ واحد نظریہ ہے ذکر مصطفیٰ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فتووں کی نظر نہ کیا جائے بلکہ اس کے اندر وہ گنجائشیں پیدا کی جائیں آنے والے نصروں کے اعتبار سے کلچر اور تقاضوں کے اعتبار سے کہ جو محبت اور الفت کے اظہار کا تقاضہ ہے اس کو شامل کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اس محبت کو بیان کیا جائے اور ان چیزوں کو شامل کر کے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے میں اس پر ایک بات صرف آخر مرز کر دینا چاہتا ہوں یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جو ہمارے لئے کنسیجن کا باعث بنتی ہے جبکہ ایسا ایسا کوئی مطلب نہیں ہوتا اور کوئی مرتبہ نہیں حضور نے ملاد نہیں کیا تو یہ کوئی سوال بنتا ہے میرے پاس ایک شخص آیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے کہ وہ میں نے تو قرآن کی آیاتیں پڑھ پڑھ کر دیکھی تو مجھے ملاد کہیں نہیں ملا میں نے تو احادیث پڑھ پڑھ کر دیکھی مجھے ملاد کہیں نہیں ملا میں نے سیرت کی کتاب پڑھ پڑھ کر دیکھی مجھے ملاد نہیں ملا اور میں نے کہا دوست تجھے پتا ہے ملاد کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا ڈھونڈ کیا رہا تھا اب آپ دیکھو اس عصبیت اور غصے کی نظر سے کیوں آپ دیکھ رہے ہیں جب نبی پاک کا کلمہ پڑھ رہا ہے تو تعریف کرنے میں کیا چیز بیچین ہو رہی ہے اور کیا چیز آر ہو رہی ہے آپ یہ کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھا ملاد نہیں ملا حدیث پڑھیں ملاد نہیں ملی تو آپ کو پتا ہے ملاد کس کو اب وہ جانتے ہیں اگر ملاد کہوں گا تو پھز جاؤں گا کہ اس کی definition کیا میں نے کہا آپ کو پتا ہے ملاد کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں پتا تو میں نے کہا پھر یہ دس سال سے جو آپ تخیر کرتے ہیں کہ ملاد قرآن میں نہیں لکھا ہوا تو جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو کیا ہے تو مجھ سے کہنے گے پھر کیا مطلب میں نے کہا آپ کو مجھ سے کہا ہم یہ تو پوچھتے کہ ملاد کیسے کس کو ہیں ملاد حضور علیہ السلام کے ذکر فضائل کو کہتے ہیں سرکار کے والدین کے ذکر کو کہتے ہیں سرکار علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو اجائبات اور کرامات کا نزول ہوا ہے ظہور ہوا ہے جس کو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی پاک نے خود اس کو اپنی مبارک زمان سے بیان فرمایا اُن آیات کا اُن احادیث کا ذکر کر کے اپنے ڈیلوں کے اندر حضور علیہ السلام کی عقیدت کو اجاگر کرنے کے اس پروسس اس نتیجے اس پورے عمل کا نام جو ہے وہ محفل ملا آپ مجھے بتائیے یہ قرآن میں کہاں پر نہیں ہے اب یہ بتائیے حدیث میں کہاں پر نہیں پھر ایک سوال جنٹ کر دیا ٹھیک ہے تو میں نے کہا ٹھیک نہیں اس کو آپ قبول کر لیں اگر ایسا ہے تو اس کو قبول کر لیا گیا کہ اس میں ایڈیشن بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں ہمیں اس سے اختلاف ہے تو میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں اپنی مزید سے ایک فتوہ جاری کر دیں کہ ملاب کو ہم مانتے ہیں ایڈیشن کو نہیں مانتے تاکہ پھر اس چیز ایک چیز کو تو آپ پورا کریں اگر کوئی یہاں پر بیٹھ کر حضور کا ذکر کرے تو آپ اس کو فتوہ کی نظر کریں تو کتنی گندی بات ہے یعنی یہ نوجوان نسل جن تک یہ عقیدت اور محبت کو آگے بڑھانا ہے کیونکہ نمازِ لوزہ زکاة اس کی بچاؤ اس کا تعلق نفس سے کب جڑتا ہے جب دلوں کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت آتی ہے میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ چند ربیل اول پہلے میں نے ایک سفر تھا اس سفر کے اندر باقاعدہ طور پر دس ربیل اول جو ہے وہ جمعے کے دن آئی دس ربیل اول یعنی بارہ تو آ نہیں سکتی تھی اس لیے کہ دس تاریخ جو تھی ربیل اول کو اس کو جمعہ تھا تو باقاعدہ ایک مولی صاحب تخیر فرمارے تو اس میں وضوح کا مسئلہ بیان کر رہے تھے تو ہم نے اسے پوچھا کہ آج آپ کو پتا ہے تاریخ کیا ہے مہینہ کون سا ہے کہلے گے جیان ربیل اول ہے ہم نے کہا آج تاریخ کیا ہے تو میں نے کہا آج کے جمعے کے بعد تو پھر یہ جمعہ آگے جب آئے گا تو بارہ تو درمیان میں آبی کہلے گے ہاتھ تو میں نے کہا اس جمعے کو آپ وضوح کے مسئلے بیان کر رہے تھے کہ کتاب السلام کی حدیث میں نے نہیں پڑھی یہ امام بخاری نے نقل نہیں کیا تو میں نے کہا امام بخاری نے کتاب المناقب میں حضور کی آمد کا ذکر نقل نہیں کیا میں نے کہا جب ساری قوم بیدار ہے ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے یعنی یوں تو یہ بات سارے ساتھ سمجھ جا سکتی ہے قربانی کے دن یعنی جس وقت قربانی کی جاتی ہے دول ازہار کے اندر اس دن اگر روزے کے مسئلے بیان کیے جائیں تو شرن منع تو نہیں ہے لیکن موضوع ہی ہے رمضان شریف کے اندر اگر آپ قربانی کے مسئلے بیان کر دیں تو اگر آپ پوچھنے کے ترابی کے مسئلے آپ کم بتائیں گے آپ روزے کے مسئلے کا مت اگر کسینا جمعے کو روزے کے مسئلے بتا بھی دیئے یعنی قربانی کے مسئلے رمضان میں بتا بھی دیئے تو منع نہیں ہے لیکن کوئی کہے گا حضرت صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں ساری قوم رمضان کے لیے ذہن تیار کر کے اس موضوع کو سننا چاہی ہے اور آپ لے جا کر جناب قربانی کے مسئلے بیان کر رہے ہیں اور قربانی کے دنوں کے اندر آپ روزے کے مسئلے بیان کر رہے ہیں تو ربیل اول کے اندر آپ وضوح کے مسئلے بیان کر رہے ہیں اور جناب جو ہے کہ جب وضوح کے مسئلے بیان کر رہے ہیں تو آپ کو یہ اور مسئلے بیان کر رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ اسٹائل بتا رہا ہے کہ یہ بیچی نہیں کیوں ہیں تو میرے دوستو ممبر کو مسیوز نہیں کرنا چاہیے اس سے کنفیوجن نہیں پہنانی چاہیے کیونکہ یہ واحد ایک قاض اور ایک نظریہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو ہمارے فرق کو ختم کرے گا اور ساری امت کو اس نظریہ کے نیچے جمع کرے اگر ہم دس بارے لوگ جمع ہو جائے اور فوٹو سیکشن کر لیں ایک ادارہ بنا لیں تو دنوں کے اندر دوری رہ سکتی ہے تصویر ہمارے جسم کو ملا سکتی ہے ہمارے روحوں کو نہیں ملا سکتی ہے اگر روحوں کو ملانے کا کوئی ذکر ہے تو وہ محبت رسول ہے تو اس کو کمزور نہ کیا جائے بلکہ جیسی جیسا علاقہ ہے جیسی ثقافت ہے جیسا کلچر ہے اس کے اندر جو جو چیزیں عدب آداب اظہار محبت کی ہے اس کو اس ذکر کا حصہ بنایا جائے اصلاً وہ عداب وہ طریقہ کلچر کا وہ دین نہیں دین تو حضور کا ذکر ہے لیکن اگر اس کی سپورٹ سے لوگوں کو دین سمجھ میں آ جائے تو اس ایڈیشن کو بدت نہ کہا جائے بلکہ اس کو شریعت اور سنت قرار دیا جائے سبحان اللہ اب میں اس پر آخری بات ارز کر کے کیونکہ پھر شیخ عمد الدین حفیظہ اللہ انشاءاللہ وہ بھی گفتگو فرمائیں گے میں اس پر آخری بات ارز کرنا چاہتا ایک بندہ مجھ سے کہنے گا کہ میرے آپ کیوں کرتے ہیں آپ تو میں نے کہا دیکھیں میں نے ساری بات آپ کے سامنے کر دی آپ اس کو لکیر کے ادھر کیوں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں آپ عمرسر میں جا کر کیوں دیکھ رہے ہیں اس کو آپ مدینہ میں آ کر دیکھیں نا اس کو آپ تو کھڑے آ پر ہیں تو لگتا ہے کہ آپ عمرسر میں کھڑے ہوئے ہیں تو میں نے کہا امرسر میں کھڑے ہو کر کیوں دیکھ رہے ہیں آپ اس بات کو مدینہ میں کھڑے ہو کر دیکھیں آپ کیونکہ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں سمجھنے میں نہیں بات اب تو اب ذرا غور کیجئے میں نے کہا دیکھئے حضور علیہ السلام نے میں ایک آخری بات ارز کر کے جا رہا ہوں اور یہ انتشار و افتراک کہنی سمجھنے کے لیے اگر اب واقعی کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں ہم بھی ہیں تو میں نے کہا عاشق رسول ہیں تو یہ آپ نے ذکر کیوں نہیں کہ رب العمل کے اندر کہنے کہ آپ چراغہ کرتے تھے میں نے کہا آپ لائٹ بجاتر کر دیتے یعنی آپ اس پر غور کریں اس کو صرف ہم وقتی لذت کے لئے تخریر کو نہ سمجھیں بلکہ صرف نقصان امت کا کتنا ہوتا ہے کتنی ڈیوائیڈ ہو جاتی امت اس کے لئے یہ نوجوان بچے کس نظریہ پر متفق ہوں گے وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریہ اب آپ دیکھیں محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے مختلف حضور الشیخ علیہ السلام اعلیٰ حضرت دگر بزرگوں کی لکھی بناتے پڑی خوش الہانی کے ساتھ پڑی مجھے بتائی کہ طبیعت کے اندر ایسی کیفیت نہیں آئی کہ آپ اپنے آپ کو بھول چکے تھے اپنے والد کو بھول چکے تھے اپنی سٹیزن کو بھول چکے تھے اپنے ملک کو بھول چکے تھے یاد صرف گمبد خضرہ آ رہا تھا تو یہ وحدت پیدا ہوتی ہے اس کو فتقوں کی نظر میرے دوستو نہ کیا جائے لیکن میں آخر میں ایک بات ارس کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں اشاہ فرمایا کہ تم محفل منات کو منقض نہ کرنا لیکن حضور نے یہ ضرور اشاہ فرمایا کہ وما امرت بی تشرید المساجد لیکن حضور نے یہ ضرور بیان فرمایا کہ پختہ مسجدیں نہیں بنانا سمجھ رہے ہیں میری بات میں اس پر گفتگو ختم کرتا ہوں سرکار نے کیا ارشاہ فرمایا یہ جو پکی پکی مسجد ہے جس کے لئے چندہ مانگا جاتا ہے کہ جناب مسجد بن رہی ہے اس میں ٹریلین ڈالر کا خرچہ ہے آپ لائیے تو کوئی کہہ ہے کہ حضرت جس چیز کو منع کیا گیا اس کے لئے تو آپ چندہ کر رہے ہیں اور جس کو منع نہیں کیا اس کے لئے آپ میں لاتھی اٹھائی ہوئی ہے یعنی حضور سید عالم یا آپ کسی بھی محدث کسی بھی عالم کسی میں مفقر سے آپ جا کر باقاعدہ یہ پوچھ سکیں پوری دنیا میں جا رہا ہے یعنی حضور علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ کبھی بیٹ کر میرا ذکر نہ کرنا بلکہ صحابہ اکرام کرتے تھے سکار مجلس میں تشریف لے آتے تھے وقت نہیں ورنہ میں تفصیل روایت آپ کے سامنے پڑھتا جامعہ تریمیزی شریف کے اندر موجود ہے بخاری شریف میں موجود ہے سکار خود ممبر پر بیٹھ کر اپنے فضائل بیان فرماتی تھے حضرت حسار خود آپ کے سامنے آپ کے فضائل کو ذکر کرتے تھے مجمعہ صحابہ کے اندر آپ کی نات پڑھی جاتی تھی قرآن کی آیات پڑھی جاتی تھی لیکن آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے کبھی اپنے ملاد اپنی پیدائش اپنے والدین اپنے صحابہ ان کے ذکر کے محفل کو منع کبھی نہیں کیا تو کوئی شخص نبی کا رضبہ نہ لے کوئی شخص نبی بننے کی کوشش نہ کرے بلکہ حضور علیہ السلام نے آرڈر اس بات کا دیا تھا جس کو ہمارے اردو میں کہتا ہے کہ مسجدوں میں پلستر بھی نہیں کرنا یعنی جو مٹی کی مسجد بنی بس مٹی کی رہنے دینا یہ حضور نے آرڈر کیا حکم دیا یہ ابودعو شریک اندر موجود ہے بھی تشرید المساجد مسجدوں کو رنگین نہیں کرنا اس میں ماربل نہیں لگانا موٹے موٹے کالی نہیں لگانا یعنی مختصر یہ کہ اس کو زیلت دن نہیں دینا آرہستہ نہیں کرنا بلکہ بخاری شریک اندر تعلق موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہما کہتے ہیں کہ آپ نے ذکر فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے قول مبارکہ کہ حضور نے فرمایا لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَنَّسَارَا فرمایا کہ تم مسجدوں کو آخری دور میں لوگ مسجدوں کو اتنا سجائیں گے سجانے سے مراد اس کو آرہستہ کریں گے یعنی اس کے قالم بڑے آلہ ہوں گے عمارت بڑی آلہ ہوگی رنگ بڑے آلہ ہوں گے ممبر بڑے خوبصورت ہوں گے فرما جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے عبادت خانوں کو سجایا تو میں نے کہا جناب یہ دیکھئے جس سیس کو منع کیا گیا تھا تو مجھے بتائیے مسجد نبوی شریف کو آپ دیکھ لیں جنہوں نے بنایا مسجد حرام شریف کو دیکھ لیں آپ یا وہاں دیکھ لیجئے جہاں سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ملاد نہ کریں ان کی مسجدیں خود دیکھئے کہ جناب جس ممبر پر بیٹ کر وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ ممبر خود جو ہے ہزاروں ڈالر کا بنا ہوتا ہے اگر ان کے سامنے حدیث لے جا کر منع کر رکھ دی جائے کہ حضرت ذرا غور فرمائیے اور ہمیں تشرفی کہ ہم طالب علم ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ حضور نے کبھی محفیل ملاد تو نہیں منع کی لیکن ایسے اونچے ممبر پر بیٹھنا منع کیا ہے ایسی پختہ مسجدیں منع کی ہیں تو میرے دوستوں کہیں آپ میں گھبرا جائیں کہ ہماری مسجد بھی اسی کو نہیں کیا ایسا نہیں لیکن اس میں کہنے کا مقصد کیا ہے اور اس میں مراد کیا ہے اس پر غور کرنا کیونکہ ڈیریک کسی روایت کو پڑھ کر فتوہ دینا یہ نہیں بلکہ امت کے تسلسل کو دیکھا جائے بات یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو مسجد پختہ بنانے کی بات کی گئی ہے تو یہ آپ نے مسجد پختہ کیوں بنائی حضور علیہ السلام نے تو پکی مسجد بنانے کو منع کیا ہے وہ کہنے کہ یار دور ایسا آ گیا ہے لوگ مقام دیکھ کر مقین کی قدر کو جانتے ہیں اب دور ایسا آ گیا ہے کہنے کہ کل کی بات بتاؤں میں مظفر شاہ تمہیں میں نے کہا جی کیا کہنے کہ ہمارے محلے میں پتا نہیں کون رہنے کے لئے آیا میرا ایک شاگل بھاگ کر آیا کہنے کہ جناب جو ہے وہ ہمارے علاقے میں بہت بڑے آدمی رہنے آئے ہیں تو میں نے کہا کون سے بڑے آدمی کیا تُو نے اس کو پہلے سے جانا ہے کہا میں نے تو نہیں جانتا اس کو تو کہا تجھے کیسے پتا چرہ بڑے آدمی ہے کہا ان کا گھر بڑا خوبصورت ہے ان کا گھر بڑا خوبصورت ہے کہ ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ ہم ظاہری عمارتوں کو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کے مکین اس کے رہنے والے کی قدر کا اندازہ لگاتے ہیں کہنے کہ شاہ صاحب پہلی لوگ نماز نہیں پڑتے علیہ عزو بللہ اگر مسجدیں مٹی اور گارے کی رہ جائیں تو جناب بندہ تو دربادے کے قریب بنائیں ہم مسجدیں اس لیے خوبصورت بناتے ہیں لوگوں کا مزاج ایسا ہے ہمارے کلچر کے اندر کسی کی عزت ہماری ثقافت میں کسی کی عزت اس کے گھر سے وابستہ ہوتی ہے گھر کے حسن سے وابستہ ہوتی ہے تو میں نے کہا دیکھئے یہ بات آپ نے لیکھ رہی کہ اصل چیز نماز تھی لیکن اس کی طرف لانے کے لیے آپ نے یہ ایڈیشن کیا کہاں میں نے کہا اصل چیز اس کے رسول تھا اس کے لیے احتمام ایسا کیا گیا کہ اگلا جاتی بھی برک جائے کہ واقعی میں بڑا آلے آتشام ہے میں بھی حضور کے ذکر کے اندر شریف ہو جاؤں تو جو شریح حکم ان امارتوں کا ہے وہی شریح حکم ان چراغوں کا ہے وہی شریح حکم گویا کہ جھنڈوں کا ہے کہتے ہیں نہیں جناب اب آپ سمجھ گئے اس بات کو اس کے علاوہ جتنے محدث اوپر سے لے کر اللہم ابن بطال سے لے کر اللہم آئینی تک اور نیشہ تک ابن حجر تک جتنوں کو بھی آپ دیکھے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب اصل تھا نمازی کو سکون پہنچانا اصل تھا اس کی طرف رغبت دلانا میں نے کہا جی صحابہ اکرام نے تو کبھی پختہ مسجد نہیں بنائی کبھی اس کو آرستہ نہیں کیا اوکے لگے ان کو نماز سے اتنا محبت تھی کہ ان کو کسی ایڈیشن کے ضرورت نہیں تھی میں نے کہا اب یہی جواب میں دیتا ہوں صحابہ کو جلوس و چراغی کی بھی ضرورت نہیں تھی اس لئے تو براہ راس حضور سے اتنا محبت کرتے تھے کہ ان کو کسی ایڈیشن کے ضرورت نہیں تھی تو جو جواب آپ کی مسجدوں اور عمارتوں کے لئے بن جاتا ہے وہی ملاد النبی کے لئے ہے اس کو بداعات کی نظر آپ کیسے کر سکتے ہیں ایک بات اب میں یہاں پر گفتگو ختم کرتا ہوں کہتے ہیں جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ جھنڈوں اور چراغوں پر جو سواب کی نیت کر لیتے ہیں تو اس کی کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے کنڈیشن چینج ہو وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں جس چیز پر توجہ کرنا اس کے علاوہ کوئی اتراز ان کے پاس نہیں یہاں سے لے کر کسی علاقے کا مفتی آزم بھی ہو وہ جتنا بھی اس چھلانگ مارے اس سے اوپر بھی اتراز کرتا یہی بنا کر ختم ہو جاتا ہے اور یہ اتراز ایسا ہے کہ چھٹکی بجانے کیوں آپ کہیں جو فخر کر رہے ہیں میں نے کہا فخر نہیں اللہ نے اپنے محبوب کی ذکر کو پھیلایا ایسا ہے کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا خبال اللہ اب آپ سے غور کیجئے اس پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں کہتے ہیں جی ہم آپ کے ملا شریف کے میں نے کہا چلو اتنا تو آپ ماننی ہے کہ ملا شریف کی محفیل ذکر والی ہونی چاہی میں نے کہا چلو ہاتھ ملا پھر پچاس فیصت دو دوستی ہو گئی رہی ایڈیشن وغیرہ تو وہ آپ کے پتھر سنگے مرمر سے وہ بھی مکمل ہو گیا کہ لیکن نہیں ابھی بات باقی ہے میں نے کہا جی کیا بات باقی ہے یہ بات کرتا ہوں مجھے بڑی حیاسی آ رہی ہے یعنی میں تقریب نہیں کرتا اس محضو پر لیکن اس کو کیا کریں ربی روی شریف کا مہینہ آتا فیس بک پر یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں لیکن میں آپ دوست و بچوں سے ہی کہوں گا کہ آپ کیونکہ آج ایک بہت بڑا کمیونکیشن کا طریقہ اقتلاعات کا طریقہ فیس بک ہیں سوشل میڈیا اس پر آپ یہاں پر علماء موجود ہیں ان کی مبارک تقریبیں جو حضور کے فضائل پر ہیں جو حضور علیہ السلام کے مقام کے ذکر پر ہیں آپ قرآن مجید کھولی ہے ورفانہ کا ذکر لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں سورہ سورہ انشراحہ کے اندر تیسے پارے میں اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کے ایک آب پک لے رہے اور اس کو اپنی وال پہ لگا دے جتنے لوگ پڑھیں گے ان کا دل حضور سے خوش ہوگا اور اللہ رب العالمین آپ کو جنت اتافر کیونکہ یہ مہینہ محبتوں کو پھیلانے کا حضور کی عظمتوں کا ذکر کرنا ہے وہاں پر کنفیوزن پھیلانا نہیں ہے سمجھنے ملی بات کنفیوزن نہیں پھیلانا ہے اور آپ ذرا غور کیجئے کہ میں کہ جی بات مسئلہ یہ ہے یہ ایک بالکل یعنی بٹم لائنگ پر جا کر یہ سوال ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو نیتیں کر لی ہیں نا کہ جھنڈے پر سواب چراغے پر سواب اس پر سواب اس پر سواب کہنا کہ یہ ناجائز چیزیں ہیں تو میں نے کہا اچھا یہ سارا ہاتھی نکل گیا صرف دن پھس گئی ہے میں نے کہا یہ بدعات کیوں ہے کہنا کہ یہ اس لئے بدعات ہے کہ جس چیز پر سواب ملتا تھا وہ نبی نے بیان کر دیا آگے والا بندہ یعنی جن جن پر اللہ عجر دیتا ہے وہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں بتا دیا یہ حصول بناتے ہیں اب جو یہ آپ وہ چیزیں جو حضور کے دور میں نہیں تھیں اب اجاد ہوئی ہیں اس پر آپ میں سواب کی نیت کرنی یہ بدعات ہے تو ہم نے کہا اچھا یہ بیدت ہوگی کہ لگے ہاں میں نے کہا کل جو آپ کی مسجد کا لارڈی سپکر خراب ہو گیا تھا تو آپ تو خود جمعہ میں کہہ رہے تھا حضرات لارڈی سپکر خراب ہو گیا ہے ایک لاکھ ڈالر کا لگے گا آپ ذرا جمع کر کے دیجئے اللہ رب العالمین آپ کے والدین کو جنت دے گا تو میں نے کہا اس لارڈی سپکر جو حضور کے دور میں نہیں تھا اس پر آپ نے سواب کی نیت کیسے کر لی تو اگر آپ کو کہتا ہے نہیں اس پر سواب کی نیت نہیں وہ جو ذکر جا رہا ہے نا اس کی وجہ سے ہے تو میں نے کہا اس پر سواب کی نیت نہیں جو حضور کی عظمت جا رہی ہے اس کی وجہ سے ہے سبحان اللہ تو میرے دوست کو اس پر اتنے سنگین اعتراضات کیے جائیں اور اس پر کھڑا کر دیئے جائیں اور میں نے چند اصول بیان کیا ہے میں علمی دیانت سے کہتا ہوں علماء غور کریں اس مسئلے کو حل کر کے بتاویں کہ کس طرح ہو سکتا اب مثال کا طور پر دیکھیں مسجد بن رہی ہوتی ہے تو ایک ایک مسلح کے پیسے مانگے جاتے ہیں چندہ ہوتا بھی کہ بھائی یہ مسلح جو ہے یہ دو سو ڈالر کا ہے آپ یہ دیں اللہ رب العالمین آپ کو جنت اتا فرمائے گا وہ کہیں گے یہ مسلح تو حضور کے دور میں نہیں تھا تو یہ آپ موجودہ نئی بنیوی چیز کے اوپر سواب کی نیت کیسے کر رہے ہیں تو کہتا ہے نہیں سواب کی نیت اصلاً اس پر نہیں کر رہے ہیں ہم نے کہا اس کو تم نے دین سمجھ لیا ہے سواب کی نیت کر لی کہ لیکن دین یہ نہیں ہے دین نماز ہے اور جو نماز کو سپورٹ کرے گا وہ بھی دین بن جاتا ہے تو ہم نے کہا یہ چراغیں جھنڈے بھی دین نہیں دین اس کے رسول ہے جو اس کو سپورٹ کرے گا وہ بھی اس میں شامل ہو جائے تو یہ جو ہے اس حریص پاک کا مولوش شریف سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ اگر آپ اس کے لئے پھاٹک کھولیں گے تو پھر یہ نہ ہو کہ ہم ناچیں تو شوق تم ناچو تو پیشا پھر ان تمام چیزوں کا جواب دینا پڑے گا جو آپ کی گردنوں پر ہوگا اس کے کہنے سے جاننے چھوڑے گی تمام جزیات پریش کے ہاتھ سے حل کرنے ہوں گے لہٰذا اس کا حل یہ ہے میرے دوستو کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے ذکر و فکر کی مجلس کے اندر ان فضول باتوں کی طرح توجہ نہیں کرنا چاہیے ہر وہ محفل جس کا تقاضہ شریط متحرہ کے این مطابق ہے ان چراغوں کو شریط نے کبھی نہیں منع کیا کیونکہ منع تو جب ہوتا جب چوری کر کے لاتے بلکہ خرید کے لائیں اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نزاج شریط کے خلاف ہے کہ کسی حرام جانور کا کوئی انسر اس کے اندر ہو کسی حرام چیزوں کا کوئی حصہ اس کے اندر ہو نہیں ایسی نہیں ہے کیونکہ یہ لائٹ اگر مسجد میں لگ جائے اور یہی لائٹ جناب جو ہے کہ وہ مسجد حرام کے اوپر لگ جائے تو وہ ممنوع اور منع نہیں ہیں وہ کہتے جی پھر تو آپ عید بھی کہتے ہیں تو میں نے کہا یہ پورے سعودی عرب کے اندر عدد الوطنی ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس سے تو لغوی مراد ہے یعنی ہماری وقتی خوشی ہے تو میں نے کہا اس نظری میں اگر آپ ملاب کو لینے تو کیا جاتا ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی سنجیدہ کوئی یعنی سنسیر بندہ بے رہو کوئی سنجیدہ بندہ ہو تو کوئی سنجیدہ سوال ملا شریف پر نہیں ہو سکتا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اللہ رب العالمین خود فرماتا محبوب ان کیڑے مکڑوں کو چھوڑو ان اللہ ہم رب ہو کر خود وملائکتہو اور ہمارے اتنے فریشتے ہیں اس کو ہمارے سیوہ کوئی نہیں جانتا یسلون علی النبی تیرے ذکر کرتے ہیں تیرے ذکر کرتے ہیں اور فرمایا یا ایوہ الذین آمنوں اس کا مرادی معنی تفسیری معنی تفہیمی معنی یہ ہے کہ ایمان والوں میری رضا چاہتے ہو جنت چاہتے ہو جس طرح حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ اس جہاں کی تیاری یہاں پر ہوگی اگر واقعی میں میری عزا چاہتے ہو تو اللہ نے ہم سے اہد لیا ہے دو چیزیں میرے حوالے کرو سلوہ رہے ایک تو مرتے دم تک میرے محبوب کی واہبہ کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مکمل سلنڈر ہو جاؤں میرے محبوب کے سامنے تمہاری آنکھیں میرے مصطفیٰ کے لئے خیانت نہ کریں تمہارے کان خیانت نہ کریں تمہارا کلم خیانت نہ کریں فرمایے ذکر بھی ادھر کرو اور عزت بھی ان کی کرو رضا الہی دنیا بھی مجھ سے لے لے اور آخرت میں بھی مجھ سے لے اللہ رب العالمین جل وعلا اس گھر میں برکتوں کا نزول فرمائے اور بزرگوں کی تعلیمات پر ہمیں مضبوط رکھے اور ہر وہ فقہ جو عشق رسول کے اس شمعہ کو روشن کرتی ہے اللہ رب العالمین جل وعلا اس سے ہمیں حصہ لے کر اپنے گناہوں کی معافی کا ساما کرنے کی اور رب کریم کو راضی کرنے کا سبب کرنے کی اس سے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے امام احمد رضا نے ایک بڑی پیاری بات اتشاہ فرمائی تھی ذکر روکے فضل کاتے ذکر روکے فضل کاتے نقص کا جویا کریں پھر کہیں مرتد کے ہوں امت رسول اللہ تو میرے دوستو غور کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ امتی کا دل کشادہ ہونا چاہیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے کیونکہ بندہ مومن ہر وہ کام کرتا ہے اللہ کے لئے کرتا ہے تو جب اللہ اللہ رب العالمین جل وآلہ کی قدرت کھل کے سامنے کر گئے ہم ذکر کرتے ہیں تو ادھر بہچینی نہیں ہے تو تمہیں بہچینی کیوں ہو گئی ہے اللہ رب العالمین جل وآلہ ہمیں کشادہ قلبی کے ساتھ ذکر و فکر کی اس محفل میں شمولیت حاصل کر کے یہاں سے حصہ لے کر اپنے عشق کو اپنی محبت کو اطاعت کے جذبے کو اللہ رب العالمین جل وآلہ اسے دراز کرنے کے توفیق عطا فرم ایک سیکنڈ کی نہیں ہو وہ خوالہ غریب نواز کی صرف ایک ایک شیر مل کر شامل ہو جائے بہت پاکی امداد کل امداد کل عزبند غم آزاد کل دردین و دنیا شاد کل یا غوث عظم دستگی ڈالو نظر کر سرکار اپنے منگ تو پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث عظم کر دو نظر کرم ایک بار اپنے منگ تو پر سرکار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرا بگڑا بخت سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو میرے خواجہ سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زیدگی کا سوال ہے میری زردگی کا سوال ہے اور میرا خواجہ عطا رسول ہے میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ عطا رسول ہے وہ بہار جیشتے کا پھول ہے وہ بہار جیشتے کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نیحال ہے چمن علی کا نیحال ہے تیرے پائے کا ہم نے نہ کوئی پایا خواجہ تیرے پائے کا ہم نے نہ کوئی پایا خواجہ ہندے کے سارے ولی ہندے کے سارے ولی تیری رعایا خواجہ میرا بگڑا بخت سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے سبان اللہ سبان اللہ درکار ہے اور بہت ہی زیادہ کوششوں بھی ضرورت ہے